بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ اسم پاکستان دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کا محضبان شزاعت احمد ہوں ناظرین آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع سید چنپیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ کا محتصر طرف ہے ہم آپ کو بتائیں گے چنپیر بادشاہ سرکار کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی آپ کے والدین کون تھے آپ کی شورت برسگیر پاک واہن تک کیسے جا پہنچی مرزا باکر کون تھا گشت پر اس نے کیا دیکھا خواتین مریدین کے ساتھ آپ سرکار کا سلوک کیسا تھا آپ کا وسال کب ہوا اور آپ کی وسیعت کیا تھی ناظرین ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب دیں اسلام پھیلانے میں جہاں جذبہ جہاد نے اپنا برپور کردار ادا کیا تو وہاں اہل تصوف کا کردار بھی نہ صرف یہ کہ کلیدی اسیت رکھتا ہے بلکہ زبان زدیام ہے اسلامی مملکت کی سرداد کو شبانہ روز کاوشوں سے وسط دیتے مجاہدین اسلام ہوں یا دین کی خاموش خدمت کرتے کال اللہ و کال رسول کی صدائیں بلند کرتے دلوں پر لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتے چنیدہ لوگ اسلام آج بھی حلق خدا کی زبان سے ان کا رہائے نمائیہ کا مطرف ہے پیارے ناظرین جس لمحے تارک بن زیاد سپین کے سائلوں پہ کشتیاں جلا رہے تھے این اسی لمحے احمد یسوی قلوب و ازہان کو متحر کرنے کے اسباب کیے بیٹھے تھے المختصر برسگیر پاک و ہند ہو یا مشرق وستہ کا ذرخیز اور مردم شناس خطہ سرائے سینہ ہو یا افریقہ کے اطراف میں بسنے والے آدم کے جری و بادر سپنے اسلام کی شمع جلانے میں اولیاء اکرام کا کردار آج بھی مشے لے راہ ہے ناظرین انہی ہستیوں میں ایک نام سید چاندبیر بادشاہ سرکار رحمت اللہ علیہ کا ہے آپ کا مزار پنڈوڑیاں شریف کھنہ کا اسلامباد میں واقع ہے کتب دوران کے مصنف علی احمد قریشی کے مطابق آپ کی ولادت اٹھارہ سو ترہتر یا اٹھارہ سو پچھتر کو اسلامباد کے مضافاتی علاقے تمہر میں ہوئی ہے آپ کے والد محترم کا نام سید طفیل شاہ قازمی تھا اور آپ قازمی المشہدی سادات کی شاغ فیروز یال سے تلق رکھتے تھے اور آپ چکوال کے رہنے والے تھے آپ سرکار کی والدہ محترمہ کا نام بی بی جان تھا آپ سرکار کی چار بہنیں اور آپ ان کے اکلوتے بائی تھے بچپن ہی سے آپ کے دل میں تو ہید و تصوف کی شمع روشن تھی یہی روشنی آپ کو سرکار بابا نانگے سرکار کا مرید خاص بنا گئی اور بچپن ہی سے نانگا سرکار کی خدمت پر معمور ہو گئے سو جب آپ کا بچپن اور لڑکپن بابا نانگے سرکار کی خدمت میں ہی گزرا جوانی میں حضرت سید چنپیر بادشاہ سرکار پولیس میں سپائی کی حسیت سے ملازم ہوئے اور کچھ عرصہ ملازمت میں رہے آپ کو بابا نانگے سرکار نے ملازمت چھوڑنے کا اشارہ دیا اور آپ نے پولیس کی ملازمت کو ترک کر دیا مورحین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ سرکار رحمت اللہ علیہ گشت پر معمور تھے رات کا وقت تھا پھانے دار مرزا باکر نے دیکھا آپ سرکار کی لاش کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں مرزا باکر نے سیٹی مار کر تمام سپائیوں کو ایک جگہ جمع انہوں کو کہا اب ٹارچ کی مدد سے وہ تمام سپائیوں کے چہرے دیکھتا جا رہا تھا کہ اس نے دیکھا سید چنپیر بادشاہ سرکار رحمت اللہ علیہ تمام سپائیوں میں زندہ موجود ہیں وہ یہ واقعہ دیکھ کر دنگ رہ گیا اس کے بعد سید چنپیر بادشاہ سرکار نے مرزا باکر کو اپنے پاس بلا کر کہا جہاں تُو نے میرا راز رکھا ہے اللہ تیرا پردہ رکھے گا بعد ازا مرزا باکر ڈی ایس پی دیلی تائنات ہوا اور مزار کی تعمیر کے لیے دیلی سے سمان بیجا کرتا تھا اور آپ سرکار کا مرید خاص بن گیا جو دیلی سے ہر سال چنپیر بادشاہ سرکار کے پاس لازمی حاضری دیتا اسلامباد شہر کی پیشن گئی حضرت سید چنپیر بادشاہ سرکار نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ یہاں قریب ایک بہت بڑا اور گنجان آباد شہر ہونے والا ہے جس کی اتنی زیادہ آبادی ہوگی اور اتنی تعداد میں مکانات ہوں گے جیسے ایک بکری اگر پنڑوڑیاں شریف سے چھت پر چڑ جائے تو وہ چھتوں پر جاتے جاتے گاؤں بری امام میں اترے گی مطلب یہ آباد ہونے والا شہر بہت بڑا اور گنجان آباد ہوگا سید چنپیر بادشاہ سرکار کی یہ پیشن گئی پوری ہو گئی کہ صدر فیلڈ مارشل عیوب خان نے دارالخلافہ کراچی سے بری امام کے پہاڑوں کے دامن میں منتقل کر دیا اس طرح سے یہ چنپیر بادشاہ کی یہ پیشن گئی سچ ثابت ہوئی ناظرین سید چنپیر بادشاہ اپنے مریدین کا خاص خیار رکھتے تھے ایک بار آپ کے ڈیرے پر بہت سی خواتین جمع تھی کہ پاس سے گزرنے والے ایک شخص نے ان خواتین پر بری نظر ڈالی آپ سرکار ہکہ پی رہے تھے اور وہ شخص ہکہ پینے کے بہانے ادھر بیٹھ گیا وہ بار بار خواتین پر بری نظر ڈالنے لگا سرکار نے اسے مارنا شروع کر دیا اور سخت سزا دی جب لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ سرکار نے آپ کو کیوں مارا ہے تو اس نے کہا میں ہکہ پینے آیا تھا سرکار نے مجھے ویسے ہی مارا ہے اب یہ ساری باتیں سید چنپیر بادشاہ سرکار رحمت اللہ علیہ سن رہے تھے آپ سرکار اس شخص کو اس وقت تک مارتے رہے جب تک اس نے اپنی غلطی تسلیم نہیں کر لی اور معافی نہیں مانگی یعنی آپ سرکار رحمت اللہ علیہ کے ہاں خواتین کا عزت اور احترام کیا جاتا ناظرین انیسویں صدی کا ولی کامل انیس جنوری انیس سو تیس کو اپنے حالے کے حقیقی سے جا ملا حضرت سید چنپیر بادشاہ کی ہدایت پر آپ کے مرشد پاک نانگا بابا سرکار کے پاؤں کی طرف آپ کو دفنایا گیا ناظرین یہ تمام تر تفصیلات کتاب قطب الدوران سے حاصل کی گئی ہے جس میں حضرت سید چنپیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ کے اور بھی قصے منصوب ہیں جسے آپ پڑھ سکتے ہیں ناظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری یہ ملوماتی دلچسپ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسم پاکستان کو ضرور سبسکرائب کریں ناظرین اپنا بہت سا خیار رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اجازت دیجئے اللہ حافظ